جو سب سے امپورٹنٹ بات کی ہوئی ہے کہ ایف آئی اے نے جو کمپلینٹ جس کمپلینٹ پر یہ ساری کاروائی کا آغاز کیا اس کمپلینٹ میں نہ تو عمران خان صاحب نہ شامر موند قریشی صاحب کا ذکر ہے نہ اس میں کوئی کرمنالٹی ہے نہ اس میں کوئی تفصیل ہے نہ اس میں کوئی ڈیٹیلز ہیں سائفر سے بلے کر اس کمپلینٹ میں ہے ہی کچھ نہیں اور وہ کمپلینٹ جس تاریخ کی ہے اس سے سات دن پہلے ہی ایف آئی اے انکوائری شروع کر چکی تھی اس کے کہنے پر وہ انکوائری کی ڈی جی ایف آئی اے کے کہنے پر کی وہ نہ گواہ پیش ہوئے ہیں نہ ان کی کوئی کمپلینٹ اس کیس میں ایگزیڈٹ ہوئی ہے سو جیسے جیسے یہ کیس آدھے بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر اتنے ڈینٹس اور اتنے فلوز اور جیسے کہ آج آپ نے سنا ججز نے کہا this is a joke